اچن اور سارتک میرے سامنے بیراجمان ہیں بریک پہ جانے سے پہلے تین کروڑ روپے انہوں نے جیت لیے تھے اور اب آنے والا ہے آخری اور انتم پرشن چودہاں پرشن یہاں تک تو ہم کبھی گئے ہی نہیں آپ کو میں بتا دوں کبھی بھی ایسا افسر نہیں آیا کہ میں کہوں کہ اگلا پرشن سات کروڑ روپے کا ہے دس سال سے میں بھی ٹرائے کر رہا ہوں اچن سارتک کیا بتایا ہے مادبود کھیل ہے یہ کہتے ہوئے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے مجھے لیکن چودہ پرشن جو ہے وہ آ رہا ہے آپ کے سامنے اس کا مولے ہے سات کروڑ روپے اوہ انکڑی با ایک لائپ لائن عبیری بچی آپ کے پاس پلیز اچن سارتک ہاتھ جوڑ کے آپ سے پرارتنا ہے کھوئیے گا مت اس تین کروڑ روپے کو پلیز بہت ہی دھیان سے کھلئے گا سات کروڑ روپے کے لیے چودہ پرشن اچن اور سارتک نرولا آپ کے سکرین کے اوپر یہ رہا ہے ہاتھ جوڑ کروڑ روپے ہاتھ جوڑ روپے ہاتھ جسے ہاتھ جوڑ کردے ہاتھ جوڑیز کبھر سورت ہیکٹر جہاز کا نام تھا جو کی صورت میں آنے والا پہلا بریٹش ویاپاری جہاز تھا اس کے کمانڈر کون تھے کیا وہ پور کننگ تھے کیا وہ ویلیم ہاکنز تھے کیا وہ ٹومس روہ تھے یا کیا وہ جیمز لانکیسٹر تھے جتنا میں کو یاد آ رہا ہے میں نے یہ پڑھا ہوا ہے میں نہیں ایک نام میں کوئی یاد نہیں ہے مجھے لگ ویلیم ہاکنز رہا ہے کیونکہ سورت میں انہوں نے اپنی فیکٹری سیٹ اپ کرنے کے لیے پرمیشن لی تھی if i'm not wrong جہانگیر سے and he came with a lot of gifts and mails on that ship جتنا مجھے یاد ہے but ویلیم ہاکنز تھے یا پال کاننگ یہ سوری تو میں کو یاد ہے ہیکٹر جہاں جانا تھا سورت آنا تھا انہوں نے فیکٹری سیٹ اپ کری ہوئی تھی اپنی مغل ایمپریر جہانگیر سے i think انہوں نے پرمیشن دی تھی یہ فیکٹری سیٹ اپ کرنے کی گفٹس بھی آدھا ہے گفٹس اور میلز بہت چھاری آئی تھی جیمز لانکیسٹر نہیں ہونا چاہیے اس کا آنسر سر ہم لائف لائن لیں گے بھائی ساب کے پاس کچھ الے گی بیچار ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ بتائیے مجھے لائف لائن لے تے ہیں کیونکہ ہاکنز کا بہت سرونگ ہے لائف لائن لکھ اور قویٹ سر لائف لائن لے تے ہیں خوش لو میں گھر نہیں آنے دوں گا اگر جیت گئے تو گھر دوسرا بن جائے گا ہاں پھر بھی متا نا کمیڈا مہاش ہے چوتھی اور آخری لائف لائن ڈبل ڈپ انکت کر دی جائے اچھے نوصار تک آپ کا پہلا جواب کیا ہے سر ویلیم ہاکنز کمیڈا مہاش ہے بی ویلیم ہاکنز کو تعلہ لگا جائے تو اچھن اور سارتھک ڈبل ڈپ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایک بار آپ نے اسے انکت کروا لیا پھر آپ گیم چھوڑ نہیں سکتے ہیں دو افسر آپ کو ملے تھے اور ملتے ہیں ایک یا دی غلط ہو جائے تو دوسرا افسر ملے گا آپ نے کہا بی ویلیم ہاکنز دیویو سجنوں اتیاز اکشن ہے یہ ہمارے اس کھیل کے جیون کا انہوں نے کہا ویلیم ہاکنز بی دیویو سجنوں میں بتانا چاہتا ہوں یہ بہت سندر طریقے سے کھیل رہے تھے اور ہم بڑی امید لگائے تھے ان دونوں کے اوپر ساتھ کرو امید لگا اور اکشن امید لگا امید لگا امید لگا امید لگا